بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قادیانی جماعت کا چوتھا سربراہ آن جہانی مرزا طاہر احمد اس نے پچیس جنوری انیس سو پچاسی کو قادیانی عبادتگاہ بیت الفضل لندن میں اپنے ایک خدبہ جماع میں دعویٰ کیا تھا پاکستان کی قومی اسمبلی انیس سو چوہتر کی وہ کاروائی جس میں قادیانیوں کی دونوں جماعتوں جماعت قادیان اور جماعت لاہور ان دونوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دینے کا آئینی طور پر فیصلہ ہوا تھا وہ کاروائی اگر شائع کر دی جائے اور پاکستان کے عوام تک قادیانی جماعت کا موقف صحیح صورت میں پہنچ جائے تو سارا پاکستان قادیانی بن جائے گا یہ مرزا طاہر کا دعویٰ تھا کیونکہ بقول مرزا طاہر کے اسمبلی میں بحث و مباسہ اور جرح کے دوران آن جہانی مرزا ناصر نے قادیانی جماعت کے موقف کی تائید میں اتنے مضبوط اور قوی دلائل پیش کیے جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے جس کے پیش نظر کوئی یہ نتیجہ نکال ہی نہیں سکتا کہ قادیانی جماعت مسلمان نہیں ہیں آن جہانی مرزا طاہر نے یب یہ دعویٰ انیس سو پچاسی میں کیا تھا تو اس وقت اس کے وہم و گمان خواب اور خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ مستقبل میں قومی اسمبلی کی انیس سو چوہتر کی کاروائی شائع ہو جائے گی الحمدللہ ابھی چند ماہ ہوئے کہ قومی اسمبلی کی وہ کاروائی خود حکومت پاکستان نے شائع کر دی ہے اور ہر شخص اس اصل کاروائی اصل اور مکمل کاروائی کو آن لائن مختلف ویب سائٹ پر پڑ سکتا ہے میرے سامنے یہ کاروائی کی فائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ابھی گویا حالی میں حکومت پاکستان نے شائع کی ہے اور لکھا ہے کہ پروسیڈنگس آف دی سپیشل کومیٹی آف دی ہول ہاؤز ہیلڈ ان کیمیرہ تو کنسیدر دی کاروائی ایشیو اوفیشل ریپورٹ منڈے دی فیفت آگس نائنٹین سیونٹی فور یہ پہلا حصہ ہے اس کی فائل ہے میرے سامنے فیفت آگس انیس سو چوتر کی نائنٹین سیونٹی فور اس کو آپ دیکھ لیجئے مکمل کاروائی میرے پاس موجود ہے آپ اس کاروائی کو آن لائن مختلف ویب سائٹ پر پڑ سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہماری ویب سائٹ پر بھی انقریب یہ لگ جائے گی ہماری ویب سائٹ کا نام ہے ختم www ختم نبوت ڈاٹ اور اور یہ میرے سامنے یہ فائلیں پڑی ہے تیرہ دن کی فائلیں تیرہ دن کی فائلیں تیرہ دن یہ بحث ہوئی ہے قومی اسمبلی میں بحث جاری رہی جرہ ہوا اور تیرہ دن میں اگیارہ دن مرزا ناصر پر جرہ ہوئی اور دو دن لاہوری جماعت کے امیر صدر الدین پر جرہ ہوئی ہے یہ تیرہ فائلیں کل میرے پاس پرانی ہے اس کی فوٹو کاپی ہے یہ اور میں نے اس وقت حاصل کی تھی جب میں ساؤت افریقہ میں ایک قادیانی کیس کے سلسلے میں وہاں گیا تھا وہاں سے میں نے حاصل کی بہرحال اب یہ کاروائی منظر عام پر آگئی ہے چھپ کر کے دیکھنا یہ ہے کہ آن جہانی مرزا طاہر کا یہ دعویٰ جو اس نے دعویٰ کیا کہ اگر یہ کاروائی منظر عام پر آگئی شائع ہو کر تو پاکستان کی اکثریت بھاری تعداد قادیانی بن جائے گی اب تو آگئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا طاہر کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ثابت ہوتا ہے آگے آگے چلیے دیکھتے ہیں چلیے یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انیس سو چوتر میں جب مرزا ناصر عراقین اسمبلی کے سامنے بقول مرزا طاہر کے مضبوط اور قوی دلائل جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے پیش کر رہا تھا مرزا ناصر تو اس کا فوری اثر تو یہ ہونا چاہیے فوری اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ عراقین اسمبلی کی باری تعداد قادیانی بن جاتی لیکن کیا ہوتا ہے قومی اسمبلی کے تمام عراقین نے متفقہ طور پر قادیانیت کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم عقلیت قرار دینے کی قراردات پر انہوں نے دستخد کر دیے ایک رکن اسمبلی نے بھی اس قراردات کے خلاف ووٹ نہیں دیا یہ تو حشر ہوا ہے مرزا ناصر کے مضبوط اور قوی دلائل کا جو عقلی بھی تھے اور نقلی بھی تھے اب ایک نکتہ عرض کرتا چلوں یہ جو دلائل کے بارے میں مرزا طاہر کہتا ہے کہ یہ اتنے قوی تھے اتنے مضبوط تھے تو ان دلائل کو تو قادیانی جماعت گزشتہ سو سال سے پیش کرتی چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے سامنے امت مسلمہ کے سامنے تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سو سال سے جب یہ دلائل پیش ہو رہے ہیں پھر بھی یہ ساری دنیا کے مسلمان قادیانی نہیں بنے اس وقت دنیا میں دیڑ عرب سے زائد مسلمان ہیں قادیانیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانی اپنے دلائل پیش کرنے کے باوجود مسلمانوں کو قادیانی بنانے میں ناکام ہوئے بلکہ قادیانی مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو غیر مسلم ہیں مرزا طاہر کا دعویٰ کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی تو اکثریت باری تعداد میں مسلمان قادیانی بن جائیں گے یہ جھوٹا نکلا ناظرین مرزا طاہر نے جو دعویٰ کیا تھا پچیس جنوری انیس سو پچاسی کو وہ کتاب وہ اس کا خدبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی کتاب سے یہ ہے خدبات طاہر جلد چہارم جلد چار اور اس کا صفحہ ہے چھپن اور ستاون ففٹی سکس اور ففٹی سیون جس میں مرزا طاہر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف حقیقتا پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے اور آگے لکھتا ہے یقیناً ان کی بھاری اکثریت یعنی پاکستان کی اکثریت بفضل تعالیٰ احمدی ہو جائے گی یہ صفحہ چھپن نیچے دیکھ لیجئے اور صفحہ اٹھاون اوپر کا حصہ ہے صفحہ چھپن ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور صفحہ اٹھاون kennt چھپن ہائے ہو جائے گی